وہ شباشریف صاحب جو کہ تازیت تقبول کرنا نہیں چاہتے تھے چودری برادران کی تو اس سے نظر آتا ہے کہ اپوزشن کتنی کمزور ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے حلالی صاحب اب یہ دیکھیں کہ جو اپوزشن ادم اعتماد کی تحریک کے لیے انہوں نے کمر کس لی ہے پھر اتحادیوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں جسنا کاف لیگ سے ملاقات ہوئی چودری برادران سے ملاقات ہوئی شباشریف صاحب کا چودہ سال کے بعد خود ان کے در پہ چلے جانا وہ شباشریف صاحب جو کہ تازیت تقبول کرنا نہیں چاہتے تھے چودری برادران کی تو اس سے نظر آتا ہے کہ اپوزشن کتنی کمزور ہیں ان کو ضرورت ہے ابھی نمبر گیم پوری کرنی ہے لیکن وہ نمبر پورے نہیں ہو رہے پھر جہانگریترین صاحب نے جو گروپ بنایا ہوئے وہ بھی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے تحریکی عدم اعتماد آپ کو واقعی کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے نہیں مجھے تو بالکل نہیں دکھائی دیتی ہے اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دیکھئے جو بیڈنگ ان کے لائلٹی کے لیے اب بیڈنگ ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی پارٹی ہے جو گورمنٹ سے زیادہ پیٹرنیج ہے جو گورمنٹ سے زیادہ ان کے پاس پاور ہے اور گورمنٹ سے زیادہ ہر قسم کا سہولت دے سکتے ہیں دوسری پارٹی کو out of the question اور کون ہیں یہ پارٹیز مکیو ایم کیا پانچ چھے سیٹس ایک دو اور منسٹرشپ چاہیے ضرور بی اے پی ان کو کیا منسٹرشپ چاہیے سمجھو ہو گیا جی ڈی اے کاف کاف کے تو ساتھ خاصے باتیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں ہمارے عمران خان صاحب اور کاف کو ملیں گے لاہور میں جب وہ آئیں گے کاف کے ساتھ پھر ملیں گے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے دیکھئے ایک ہی چیز تھا ایک ہی خطرہ تھا جو شاید جو unknown ایک تھا وہ unknown یہ تھا کہ یہ جو جہانگیت ترین صاحب ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے اب ان کا کیا ہونے والا جہانگیت ترین کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کا کیس کس نے ریفر کیا تھا سپریم کورٹ کو اس کا کیس اور عمران خان ان دونوں کا کیس تو انہوں نے کیا ہے کس نے نون نے یا صادق خود اگر وہ کیس میں عمران خان چھوٹ گئے اور جہانگیت ترین کو disqualify کیا تو یہ کیا پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب باتیں بھول کے سڈنلی وہ ادھر چلے جائیں گے اور ان لوگ کچھ اللہ دین کا ہے ان کے پاس لیمپ جو everything will change افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ timing increase جو آیا ہے government دو چیزیں ہیں جی let me end by saying two things unfortunate ہے کہ price increase petrol کا جو ایسے موقع پہ آیا ہے افسوس سے the second unfortunate thing is کہ ہماری public ابھی تک سوچ رہی ہے کہ یہ government کا قصور ہے کہ tel کا price بڑھ گیا ہے ارے بھائی میں نے کب سے کہا ہے ہر prime minister کو جب مجھے موقع ملے ہیں advice کرتا ہوں کہ ایک چوک لے کے television پہ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کیسا impact ہوتا ہے international price increase پہ اس لیے آج تک ہماری قوم سمجھتی نہیں اگر government کچھ کرتی تو price بڑھنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ارے بھائی آئی ایم ایف کے شرط ہیں تم you are under a promise آپ ایک conditionals accept کیے ہیں کہ price کا بڑھے لائے اور ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے انہیں تو ہماری ضرورت نہیں یہ بات سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو yes exactly yes absolutely میں کون سا ہی کہہ رہی ہے آپ subscribe کریں اور bell دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے